دوستو اگر آپ بھی بغیر کسی سافٹ فیر کو انسٹال کے کسی بھی ویڈیو کو آڈیو میں یا ویڈیو کو کسی اور فارمنٹ میں کنوارڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ویل سی میڈیا پلیئر کی مدد سے کر سکتے ہیں جو کہ تقریبا ہر کمپیوٹر میں انسٹال ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ میرے پاس دیکس ٹاپ پہ دیکھ سکتے ہیں دو ویڈیو پڑی ہوئی ہیں تو ان ویڈیو کو میں آپ کو کنوارڈ کر کے چیک کروں گا تو چلیے یہاں پہ میں اپنے پاس ویل سی اوپن کر لیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اوپر میڈیا والے آپشن پہ جانا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک آپشن یہاں پہ نیچے شوک آ رہا ہے کنوارٹ ابلیگ سیو تو آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے جو ہی آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک نئی ونڈو اوپن ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس ایک آپشن آ رہا ہے ایڈ تو اس پہ کلک کر دیں جو ہی آپ اس آپشن پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں سے آپ نے اپنی فائل سلیکٹ کر لینی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہاں پہ دو ویڈیو پڑھی ہوئی ہیں تو یہاں پہ یہ والی ویڈیو میں یہاں سے سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں اوپن پہ کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ فائل سلیکٹ ہو چکی ہے تو ابھی سمپل یہاں پہ آپ نے کنورٹ پہ کلک کرنا ہے جو ہی آپ konverde پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں ایک نیچے konverde کا آپشن آرہے اور یہاں پہ بہت سارے فارمنٹ ہیں جس میں بھی آپ نے konverde کرنا ہے تو سمپلی آپ اس پہ کلک کریں تو جو ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو مزید اور آپ کے پاس آپشن نیچے کھل جائیں گے تو یہاں پہ آپ کے اس کو دوسرے وڈیو فارمنٹ میں یا آڈیو میں konverde کر سکتے ہیں تو پہلے میں آپ کو وڈیو فارمنٹ میں konverde کرنے کا طریقہ کار بتاؤں گا اس کے بعد یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ ایک ویڈیو فائل کو آڈیو میں کنورٹ کریں گے تو چلیے یہاں پہ میں ویڈیو کی کوئی بھی یہاں سے فائل لے لیتا ہوں اور اس کے بعد سیمپل آپ کے پاس نیچے بروز کا اپشن آ رہا ہے تو آپ نے بروز پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے وہ لوکیشن دے دینی ہے جہاں پہ آپ نے فائل سیو کرنی ہے تو یہاں پہ میں ڈیکسٹا پہ لوکیشن رکھتا ہوں اور نیچے ویڈیو کا نام ون دے دیتا ہوں اس کے بعد سیمپلی یہاں سیف پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں سٹارٹ پہ کلک کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میری یہ فائل کنورٹ ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے تو جو ہی یہ لین پوری ہوگی تو میری یہ فائل کنورٹ ہو جائے گی تو یہاں پہ میرے پاس یہ فائل کنورٹ ہو چکی ہے تو ابھی میں اسے کلوز کر دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو میرے پاس ون کے نیم سے ایک فائل بن کے آ چکی ہے والی ویڈیو کا سائز میں آپ کو یہاں پہ چیک کراتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھیں 7.87 ایم بی اس ویڈیو کا سائز ہے اور ابھی یہاں پہ میں نے جو ویڈیو کنورٹ گیا اس کا سائز میں آپ کو چیک کراتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 7.02 ایم بی اس کا سائز ہے تو چلیئے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح ویڈیو فائل کو آر ڈیو میں کنورٹ کرنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ ویڈیو پڑھی ہے اس کو میں یہاں سے آڈیو میں کنورٹ کروں گا تو سمپلی یہاں میں دوبارہ ویل سی میڈیا پلیئر اوپن کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آپ نے میڈیا میں جانا ہے اور کنورٹ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے اپنی وہ فائل آپ نے سلیکٹ کر لینی ہے جس کو آپ نے آڈیو میں کنورٹ کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں وہی والی فائل ہے میں اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں اور اوپن پہ کلک کرتا ہوں اس کے بعد سمپلی آپ نے وہی سٹیپ کرنا ہے کنورٹ پہ کلک کر دیں اور یہاں آپ نے ابھی جو اس کا سورس ہے وہ یہاں سے ایم پی تھری سلیکٹ کر لیں یہاں پہ آپ دیکھیں آر ڈیو ایم پی تھری تو میں اس کو یہاں سے سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں بروز میں وہی لوکیشن دے دیتا ہوں دیکس ٹاپ اور یہاں اس فائل کا نام یہاں پہ میں ٹو لکھ دیتا ہوں اس کے بعد سیمپلی یہاں آپ نیچے save پہ click کر دیں اور یہاں start پہ click کریں تو یہاں پہ دیکھیں یہ فائل بھی convert on her start ہو چکی ہے اور کچھ ہی second میں یہ convert ہو چکی ہے تو یہاں پہ ابھی دیکھیں تو یہ 2 کے name سے میرے پاس فائل بن کے آ چکی ہے تو یہ میری original file ہے وڈیو والی تو اس کا size بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں 141MB کے یہ file ہے اور یہاں میرے پاس جب بھی یہ convert ہو کے آڈیو میں فائل آئی ہے تو اس کا سائز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل دو ایم بی سے بھی نیچے اس کا سائز ہے اور اس کا آڈیو بھی فارمیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ایم پی تھری ہے تو اس طرح بغیر کسی سافٹ ویئر کو انسٹال کی اپنی کسی بھی ویڈیو کو بہت ہی آسانی سے کنورٹ کر سکتے ہیں اپنے چینل پر آر روز میں اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو شیئر کرتا رہتا ہوں میری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرے اس چینل کو سبکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ویڈیو ملتی رہیں ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ